اللہم صلعنا سیدنا محمد وعلى آنہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ پچھلے حلقے میں ہم نے اس راہ کو قبر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر مبارک جو آپ نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کیا اب اس حلقے میں انشاءاللہ ہم آپ کی میراج کی کیفیات کو بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو میرے لئے ایک سیڑھی لائی گئی جس کے لئے عربی میں الف لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے میراج اس لئے آپ دیکھیں جسے سیڑھی پہ جب آپ چڑھتے ہیں تو ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر آپ رکھتے ہیں نا تو عربی زبان میں لنگڑے کو کہتے ہیں عرج یعنی وہ بھی ایسے چلتا ہے جیسے سیڑھی پر ایک پاؤں اوپر ایک پاؤں نیچے تو میراج بیسکلی کہتے ہیں انچائی کو اٹھان کو کسی کو اٹھان کی طرف لے جانا تو اس کے لئے میراج استعمال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سیڑھی لائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی اور عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہے میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھایا حتیٰ کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ گیا یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور وہ بند ہیں کھلے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی بھی چاہے اندر آ جائے حضرت کارب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لئے ایک چاندی کی اور دوسری سونے کی سیڑھی رکھی گئی حتیٰ کہ نبی اکرم اور حضرت جبریل اوپر تشریف لے گئے تو یہ دو حادیث میں میراج کے الفاظ ہیں کہ آپ کے لئے سیڑھی لائی گئی ایک کتاب جس کا نام شرف المصطفیٰ ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میراج یعنی سیڑھی جنت الفردوس سے لائے گئی اور اس کے دائیں بائیں فرشتے تھے اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے ان کی روایت ہے جسے امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ پھر میرے پاس سیڑھی لائے گئی جس پر انسانوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں تو مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی ہوگی کیا تم مرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ جب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سیڑھی پر تاجب کر رہا ہوتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے اللہ کی رسول کی اس حدیث کا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو تم دیکھتے ہو نا کہ اس کے آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو یعنی کہ وہ اس سیڑھی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مولا یہ کیسی سیڑھی ہے کہ اب اس پر میری روح چڑھ کے جائے گی اچھا اگر آپ بخاری شریف کا متعلق فرمائیں تو بخاری شریف میں جو حدیث ہے میراج سے متعلق وہ صرف میراج سے متعلق ہے اس میں اسرا کا ذکر نہیں ہے اس لئے امام بخاری نے جو باب قائم کیا اس کا نام بھی پھر میراج ہی کی سلسلے میں لگ کر رکھا گیا کہ یہ میراج سے متعلق حدیث ہے اور اسرا سے متعلق یہ حدیث نہیں ہے تو اس لئے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک بھی براک پر گئے اور پھر وہاں سے سیڑھیاں رکھی گئیں کیونکہ حدیث کی الفاظ کچھ اس طرح ہیں میں عربی مطن بھی پڑھوں گا پھر آپ کے سامنے اس کی اردو بھی پیش کروں گا اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ حدیث کی الفاظ ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک ابن سعیس رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں حتیم میں نیٹا ہوا تھا بعض اوقات قطادہ نے حتیم کے بجائے حجر کے بھی الفاظ بیان کی ہیں بخاری میں آتا ہے تو خیر بہرحال اس بحث کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتیم میں تھے کہ کس جگہ پر موجود تھے بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے لیکن اس حدیث میں جو امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان تمام کیفیات سے گزر کے جن سے اس راہ میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لائے گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور یہ سفید رنگ کا تھا یعنی اس کے بارے میں براہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جبرائی لے کر چلے اور ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا اب آپ دیکھیں اسرا کا جو پورا چپٹر ہے وہ بقاری میں سکپ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو حدیث ہے وہ میراج کی حدیث ہے وہ اسرا کی حدیث نہیں ہے تو اس لئے جب عربی مطن پر آپ غور کرتے ہیں تو عربی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فَنْطَلَقَ لِي جِبْرَائِيل اور پھر جبرائیل مجھے لے کے چلے حَتَّى أَتَسْسَمَادْ دُنیا یہاں تک کہ ہم دنیا کے آسمان پر پہنچ گئے لیکن اس کے بعد جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے اس میں اللہ کے رسول اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ثُمَّ صَعِدَ یعنی ہمیں چڑھایا گیا چڑھانے کے لئے ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ صَعِدَ ہے اور دیگر کتب حدیث میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حَتَّى أُرِجَ اور مجھے اعراج یعنی مجھے چڑھایا گیا سیڑی پر تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ متوازن ہیں اسی لئے ہم ایک کتاب میں پڑھ کے اس بات کا اپنی طرف سے تخمینہ نہیں لگا سکتے جب تک ہمارے سامنے پوری بات نہ ہو تو جب ہم دوسری حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بخاری کی جو اسراء والی چپٹر ہے وہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اسراء کو تو اختصار سے یعنی سمرائز کر کے بیان کرتی ہے اور مراج سے بات شروع کرتی ہے یعنی پہلے آسمان سے تو پہلے آسمان تک کیسے پہنچے وہ پورا چپٹر جو ہے وہاں سمرائز ہو گیا تو دیگر کتبِ حدیث جو ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا اور آپ کے ساتھ ذکر کیا اس میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اسراء سے یعنی بیت المقدس سے آپ پہلے آسمان پر سیڑھی کے ذریعے لے جائے گئے نہ کہ براک کے ذریعے لے جائے گئے براک کا جو سفر تھا وہ زمینی سفر تھا اور جو سیڑھی کا سفر تھا وہ آسمانی سفر تھا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف ہم دونوں چڑھے اور وہاں پر میں نے ایک دروازے کو پایا یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور پھر ساتھ آواز آئی کہ اچھا آپ کے ساتھ کون ہیں تو جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آگے سے فرشتے نے پوچھا تو اچھا تو یہی ہیں وہ جن کو آپ لانے گئے تھے اور ان کو بلانے کا بلاوہ آ گیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں اب یہ کونورسیشن جو ہے یہ ہر آسمان پر ریپیٹ ہوگی کہ دوسرے آسمان پر جب جائیں گے تو دروازہ ہے وہاں اجازت کا معاملہ ہے تیسرے آسمان پر جائیں گے تو وہاں دروازہ ہے اجازت کا معاملہ ہے چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ ہر آسمان پر یہی بات ہوگی تو پھر اس کو ہم اختصار سے بیان کریں گے اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جو ڈیٹیل میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اب آپ یہاں دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے جب دروازہ کھلوانے کے لیے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام جنت کے آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ اجازت مانگتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کون تو سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کیوں پوچھا جا رہا ہے اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اب آپ جوب پر جا رہے ہیں اور آپ کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے ایک سسٹم لگایا واہ ہے کہ کوئی کمپنی کے اندر بغیر کارٹ کے داخل نہیں ہو سکتا تو اب کمپنی کا سی او ہونے کے باوجود اب آپ کو کارٹ سوائپ کرنا ہے تو آپ اندر داخل ہوں گے اب اگر آپ دروازے پر کھڑے رہے گلانا شروع کر دیں مشین کے ساتھ کہ یار میں تو کمپنی کا مالک ہوں میں نے تو تجھے لگوایا ہے میں تو تیرے بل دیتا ہوں تو مجھے اندر نہیں آنے دیتی تو ایسے تھوڑی معاملہ چلے گا تو اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو تائینات کیا ہے ان دروازوں پر جو آسمان کے ہیں اور ان کا کام ہے یہ پوچھنا جو اندر آتا ہے جو باہر جاتا ہے تم کون ہو کیا ہے جبرائیل علیہ السلام اس بات سے واقف تھے تو انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں دروازہ کھولو انہوں نے کہا میں جبرین ہوں دروازہ کھولیے تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک بڑا موقع یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے انا یعنی کہ میں تو اس میں ایک غرور کا پہلو ہوتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ غرور سے پاک ہیں تو اس لئے حضرت جبرائیل نے انکسارا اپنا نام لیا اور اصول دین بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی داخل ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے اور پھر دوبارہ واپس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہو تو انہوں نے کہا میں ہوں آپ نے کہا میں کون انہوں نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں میں نہ کیا کرو جب کہیں داخل ہو بلکہ اپنا نام لے کر بتایا کرو کہ تم کون ہو تو یہ سنت محمدی بھی ہے اور یہ شیوہ جبریل بھی ہے کہ انہ میں جو غرور ہے اس کو توڑا گیا ہے اچھا پھر وہاں یہاں سے علماء ایک اور نکتہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو جبریل نے صرف اتنا انٹرڈکشن کروایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں آگے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد کون اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک ہے جن کا نام محمد ہے اور انہوں نے یہاں آنا بھی ہے اس لئے اس نے آگے سوال پوچھا کہ اچھا ان کو بلاوہ مل گیا ہے آنے کا یعنی وہ جانتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں جانتے تھے کیونکہ عالم الغیبی والشہادہ تو صرف اللہ کی ذات ہے وہی جانتا ہے کب کیا ہونا ہے باقی ساری تو مخلوق ہیں اسے اس بات کی خبر نہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں فرشتے بھی اپنے رب کے وہ احکام کتابیں ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ وہ کرتے ہیں جس چیز کا اللہ کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو علم دیا وہ ان کے پاس علم ہے جو اللہ نے ان کو علم نہیں دیا وہ ان کے پاس نہیں ہے اسی بات کو ہم نے قرآن کے پچھلے مجالس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح اچھا اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو نہیں بتا اللہ ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے یعنی ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے تو اللہ نے وہ نام آدم کو سکھائے اور کہا کہ آدم اب تم فرشتوں کی تعلیم کرو ان ناموں کی تو خیر بہرحال فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے مختصر تو خیر بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کروں کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی اوثرائزیشن اور اوثنٹیکیشن کا پروسس رکھا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کیا ان کو پیغام مل چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو بھی پیغام مل چکا ہے پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں آسمان دنیا کے سردار اسماعیل نامی فرشتے سے ملا اور اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے انڈر جو ہیں وہ ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک فرشتے کے انڈر ایک لاکھ فرشتہ ہے یعنی ہنڑڈ تاؤزن تو سیون بلین فرشتے اب سے چودہ سو سال پہلے صرف آسمان دنیا میں تھے اور آسمان کا یہ عالم ہے اور فرشتے ہمارے تمہارے سائز کی تھوڑی ہیں پانچ فٹ شے فٹ سات فٹ کے وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ آج جبریل علیہ السلام کے بارے میں جیسا پچھلی روایتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام کو اللہ کے حصول نے ان کے اصلی حالت میں دیکھا تو صرف جبریل ہی جبریل نظر آتا تھا آسمان پہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اتنا بڑا ہے جبریل اور جبریل سے میرے مدنی نے پوچھا کہ جبریل تمہارے تم سے بھی زیادہ اللہ نے کسی فرشتے کو پڑھ دیئے ہیں تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول میرے تو صرف چھ سو پر ہیں اللہ کے فرشتوں کے تو لاکھ لاکھ پر ہیں ہنڈر تھاؤزن اور وہ ان کو کھول دیں تو پھر کیا عالم ہو جبریل نے تو دوکھ پر کھولے تھے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اور کچھ اور نظر نہ آتا تھا سارے کھول دیتا اور پھر وہ جو لاکھ لاکھ والے فرشتے ہیں تو اللہ نے سیون بلین تو اس طرح کی فرشتے بنائے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ آسمان میں چرچڑا ہٹ ہے یعنی موومنٹ ہے اور کیوں موومنٹ نہ ہو آسمان میں کہ آسمان میں ایک بالش ایک ہاتھ برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا تو یہ تو صرف آسمان دنیا کا حال ہے کہ سیون بلین ملائے کا ماں موجود ہیں اور دیکھیں اللہ نے ہمارے انتظام کے لئے جہنم میں کتنے فرشتے رکھیں یعنی اللہ معاف کرے اللہ جہنم سے بچائے لیکن جو انسانیت ہے جو جہنم میں جائے گی اللہ نے صرف انیس فرشتے رکھیں بلینز ان بلینز ان بلینز ان بلینز آف پیپل جو ہیمنیوٹی سے وہاں جائیں گے اور جنات میں سے وہاں جائیں گے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے صرف انیس فرشتے رکھیں اللہ نے تو جہاں سات بلین ہیں وہاں کیا ہوگا اس لئے تو کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سوائے اللہ کی فوج کو کوئی نہیں جان سکتا نہ اس کی طاقت کو نہ اس کی تعداد کو نہ اس کی عظمت کو خیر بارال پھر اللہ کے رسول کے لئے دروازہ کھلوایا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ دروازہ بند ہوا اور دروازہ کھلوایا گیا اس میں بھی اللہ کے رسول کی تازیم ہے اب مثال کے طور پر کوئی باہر سے آدمی آتا ہے اگر آپ کو اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے تو آپ دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں کہ جب وہ آئے تو آپ جا کے اس کا پرسنل استقبال کریں یا اپنے کسی گھر کے آدمی سے استقبال کروائیں اس کو اندر لائیں اس کو عزت دیں اب اللہ نے بھی عزت کا انتظام فرمایا میرے مدنی کے کہ دروازہ بند ہے اور آپ کے لئے کھولا جا رہا ہے ہر ایک کے لئے نہیں صرف آپ کے لئے کھولا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایک عزت اور شرف کا مقام تھا جو اللہ نے آپ کو دیا تو جیسا میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام جو فقی ہوتے ہیں حدیث میں وہ یہ موتی چن کے حدیث سلاتے ہیں تاکہ امت کے لئے مسئل آسان ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر آسمان دنیا جب آسمان دنیا کا جب دروازہ کھلوایا گیا کہ وہاں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اس حیت میں اس حالت میں کہ جس میں وہ اس دن تھے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا یعنی بالکل ایسے بڑے لمبے چوڑے حیکل یعنی اتنا بڑا آدم ہی تو اللہ کے رسول نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ تیس ہاتھ کا تھا تو اور وہ اپنی وہ اپنی اصلی صورت پر تھے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جا رہی تھیں جب وہ نیک لوگوں کی روح کو دیکھتے جو کہ پاک روحیں تھیں تو فرماتے کہ انہیں علیین میں لے جاؤ اور جب بدکاروں کی روحیں دیکھتے تو فرماتے کہ یہ خبیص روحیں ہیں یہ سجیئین میں لے جاؤ اور جب اچھی روحوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے جب خبیص روحوں کو دیکھتے تو اداس ہوتے اللہ اکبر باپ ہے نا باپ کو تو اولاد کا غم ہوتا ہے چاہے کیسی ہو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں داخل ہوا پہلے آسمان پر تو سارے کے سارے فرشتے بہت خوش ہوئے اور سب نے مجھے مرحبا کہا تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مثال کے طور پر علامہ قسطلانی بھی لکھتے ہیں کہ آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ کیا کرنا چاہتا ہے جب تک انہیں معلوم نہ کرایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر آنے والے ہیں یہ تو انہیں پتا تھا لیکن کب آئیں گے یہ تھوڑی پتا تھا تو آپ نے آسمانی دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ان سے تعرف کرایا اور بتایا کہ ہادہ ابو کا آدم یہ آپ کے اب آدم ہے فسلم علیہ تو انہیں جائیے اور سلام کیجئے تو آپ نے ان کو سلام کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مرحبا سلام ہو بہت ہی پیارے اور اچھے بیٹے پر اور سلام ہو صالح نبی پر تو انہوں نے یہاں استعمال کیا سلام ہو بیٹے پر اور سلام ہو صالح نبی پر اب ان الفاظ کو ذہن میں رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر میں نے دو نہرے دیکھی تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہرے کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا عنصر ہے یعنی ان کا یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے نیل اور فرات کی مثال دیکھنی ہو تو یہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جب آسمان دنیا پر چڑھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی جماعتیں بیٹھی ہیں اور جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جب تو یہ جماعتوں کی شکل میں کیونکہ ایک ساتھ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو گویا جماعت کی شکل میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہستے ہیں ایک جماعت کو دیکھ کر اور ایک جماعت کو دیکھ کر روتے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب عبراہیل علیہ السلام سے جانب ہیں لی جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں تو اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر افسرتہ ہوتے ہیں اب ان نشانیوں کی طرف آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر دیکھا آپ نے کہا کہ میں اور جب عبراہیل چلے اور میں نے دیکھا کہ یہ قوم ہے کہ ادھر کھیتی کٹتی ہے ادھر بڑھ جاتی ہے ادھر کھیتی کھیتی کٹتی ہے ادھر بڑھ جاتی ہے تو میں نے جب عبراہیل سے پوچھا کہ منہ اولا یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ اللہ کی راہ کے وہ مجاہد ہیں جن کی نیکیاں سات سات سو تک بڑھتی ہیں جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں اللہ تعالی بہترین رازق ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے ہر بار کچھ لے جاتے ہیں ہر بار ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دم بھر کے لیے بھی ان کو وقفہ نہ ملتا اور مسلسل کچھ لے جا رہے تھے بغیر کسی محلت کے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھ محسوس کرتے تھے یعنی فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے تو اب اللہ ان کو بتا رہا ہے اس بھاری پن کی سزا دے رہا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ اور جانوروں کی طرح کانٹوں اور جہنمی درخت کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں پھر آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو جبرائیل نے فرمایا یہ اپنے مال کی زکاة نہ دینے والے لوگ ہیں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ایسے لوگ ان کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہنڈیا ہے جس میں ساپ سترہ گوشت ہے اور لذیذ اور پاکیزہ کھانا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور کھانا رکھا ہے جو خبیز ہے سڑا ہوا ہے اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے اور یہ بدبو والا کھانا مزے لے لے کے کھا رہے ہیں اور اچھا کھانا چھوڑ رکھا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ کس گناہ کے عوض اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی تو یہ زناکار ہیں اور ایسے زناکار ہیں کہ گھر میں حلال چیز موجود ہوتے ہوئے بھی باہر جا کے مقالع کرتے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھار دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے تو فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اس آیت کو پڑھا یعنی ہر ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ حق سے روکنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور آخر آیت تک پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ بہت بڑا دھیر جمع کیے ہوئے ہیں جسے اٹھا نہیں سکتا پھر بھی اور جمع کر رہا ہے اور اپنا دھیر بڑھا رہا ہے اور مزید بوجھ میں آ رہا ہے اور اٹھا کچھ بھی نہیں پا رہا ہے لیکن مزید بوجھ لیے جا رہا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ کا بندہ اور حقوق اپنے اوپر چڑھائے جا رہا ہے اور پہلے کیا ادا بھی نہیں کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کٹے جا رہے ہیں ادھر کاٹے جاتے ادھر ٹھیک ہو جاتے ادھر کاٹے جاتے ادھر ٹھیک ہو جاتے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ وائز اور خطیب ہیں وہ بات کرنے والے ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے ممبر ملا اور لوگ ملے سننے والے اور انہوں نے سوائے فتنے کے اور کچھ نہ پھیلایا یعنی یہ لوگوں میں فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں کٹ ہی جائیں کہ تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس کو غلط چیز کے لئے استعمال کیا پھر دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سراخ سے ایک بڑا بھاری بیل نکل آیا اب وہ بیل اس سراخ سے واپس لوٹنا چاہتا ہے لیکن لوٹ نہیں سکتا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو جبریل نے فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جو بڑا بول بول دیتا ہے اس پر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس بول کو لوٹا نہیں سکتا پھر آپ ایک وادی میں پہنچیں وہاں نہائیت نفیز خوشگوار تھنڈی ہوا چل رہی تھی ایسی جو دل کو لبھا لے ہر طرف خوشبو تھی راحت تھی سکون تھی سکون تھا یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بس اب بس یہیں رک جانا چاہیے اور ہر طرف مبارک کی صدایں آ رہی تھی تو آپ نے جبریل سے فرمایا یہ کیا ہے تو جبریل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما میں بھر گئی ہوں تیری نوازشوں سے رشم سے موتی سے مونگے سے سونے سے چاندی سے جاموں سے کٹوروں سے پانی سے دودھ سے شراب سے بھر گئی ہوں اسے اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان مومن مرد و عورت جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہو نیک عمل کرتا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو سب تجھ میں داخل کروں گا سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں جو مجھ پر توقل کرتا ہے میں اس کی کفایت کرتا ہوں میں سچا معبود ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے وعدیں خلاف نہیں ہوتے اور مومن نجات پائیں گے اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بڑا خالق ہے اور سب سے بہترین خالق ہے اور جنت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور آپ کہیں کہ وہ سیٹسفائے ہو گئے اس جواب سے اور خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مجھ میں داخل فرمائیں گے جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑے تو ایک اور وعدی میں داخل ہوئے جہاں نہائیتی بری اور بھیانک مکروخ خسم کی آوازیں آ رہی تھی اور سخت بدبو تھی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی وعدی ہے تو جبریل نے کہا کہ یہ جہنم ہے اور یہ جہنم کی وعدی اور جہنم کی آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما تو نے جو جو میرے اندر انتظامات کر رکھے تھے نا عذاب کے پیت لغو گرمی شولے سب بہت ہو گئے ہیں میری گہرائی بھی بہت بڑھ گئی ہے میری آگ بھی بہت تیز ہو گئی ہے تو جو وعدہ ہے اپنا پورا فرما اللہ فرمائے گا کہ ہر مشرق و کافر خبیث منکر بے ایمان مرد غورت تیرے لیے ہیں اور وہ تجھ میں داخل کیے جائیں گے اور جہنم یہ سن کر رضا مند ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ مجھ میں داخل کیے جائیں گے پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کچھ اور چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں ان کے مو پھار پھار کر فرشتے سے گوشت کے لقمیں دے رہے ہیں جو دوسرے راستے سے واپس نکل جاتے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں اور اللہ سے آجزی مانگ رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ حق کھا جایا کرتے تھے جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کیے جائیں گے اللہ اکبر تو یہ چند نشانیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا میں دیکھی کچھ اور واقعات ہیں پھر میں آپ کو انشاءاللہ آگے ارز کروں گا اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچیں اور وہاں پہ وہی سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے کہ تم کون ہو جبریل نے کہا کہ میں ہوں میں جبریل ہوں اور تمہارے ساتھ کون ہے تو ان نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں اور پھر یہی سوال ہوا کہ ان کو انویٹیشن مل گیا ہے اور پھر جواب داخل ہوئے تو سارے فرشتوں نے خوشیاں منائی تو اس آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دو نوجوانوں کو دیکھا جب میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم اور یحیع بن زکریہ علیہ السلام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سلام ہو اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سلام ہو بیٹے پر اور یہاں جواب ہوا سلام ہو بھائی پر کیونکہ نبی بھائی تھے نا اور وہ پھر اولادِ اسحاق سے تھے اور آپ اولادِ اسماعیل سے تھے تو اس طرح دور کے گزنز بھی ہو گئے تو انہوں نے کہا سلام ہو بھائی پر اور سلام ہو نبی صالح پر رحم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو عروت ابن مسعود ثقفی عروت ابن مسعود ثقفی ایک صحابی ہے میرے مدنی کے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ان کے مثال دیکھ لوں عروت ابن مسعود ثقفی کی کہ درمیانہ قد سفید سرخی مائل رنگ بالکل ایسے جیسے عروت ابن مسعود ثقف اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف چڑھائیں گیا اور وہاں پر بھی وہی چیزیں ہوئیں جو دوسرے آسمان برمی اور فرشتیں خوش ہوئے اور پھر مجھے ایک شخص کو دکھایا گیا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا باقی سالے جو اس کی اطراف ہیں وہ ستارے ہیں اور یہ چاند ہے اس کو لوگوں پر ایسی فضیلت دی اور مجھے کہا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے اور میں ان سے ملا میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے وہی جواب دیا کہ سلام ہو نبی بھائی پر اور سلام ہو نبی صالح پر تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو میں نے دیکھا اور ان کو نصف حسن دیا گیا یعنی نصف حسن ان کو دیا گیا اور باقی نصف حسن تمام انسانوں میں بانت دیا گیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا اور حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے جسے امام دبرانی نے نقل کیا ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ حسین تھا اسے لوگوں پر حسن کے اعتبار سے اس طرح خزیلت حاصل تھی کہ اسے چودمی رات کے چاند کو تمام ستاروں پر خزیلت حاصل ہوتی ہے اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے لیکن امام ترمیزی ایک حدیث لاتے ہیں جو حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مَا بُعِثَ اللَّهُ نَبِيَ الْأَحْسَنُ وَجْهِ وَحِسَنَ سَوْتُ کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں اتارا کہ جس کا چہرہ خوبصورت اور آواز اچھی نہ بنائے ہو وَقَانَ نَبِيُكُمْ اور جو تمہارا نبی ہے اَحْسَنُهُمْ وَجْهَ وَأَحْسَنُهُمْ سَوْتَ ان تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت چہرے والا اور سب سے اچھی آواز والا ہے اور اس حدیث کو الْقامل میں نقل کیا گیا ہے اَتْحَافُ السَّادَ الْمُتَّقِينَ میں نقل کیا گیا ہے الْمَغْنِ میں نقل کیا گیا ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ امام ترمیزی نے بھی نقل کیا حضرت انس ابن مالک کی روایت سے تو اس حدیث کی بنیات پر حدیث میراج کو علماء کرام اس کنسنسس پہ پہنچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا کہ وہ سب میں حسین تھے لیکن اپنے آپ کو ان سب میں شامل نہیں کیا اور عربی زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اور اردو میں بھی مثال کے طور پر ایک استاد اگر کہے کہ اپنی کلاس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ بچہ سب سے ذہین ہے یا یہ سب سے ذہین ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ مجھ سے بھی ذہین ہے یا اس بچے کو اللہ نے بہت علم دیا ہے اور اس کو ان سب میں سب سے علم دیا ہے زیادہ تو اس کی مراد اپنے آپ کو شامل کرنا نہیں ہوتی اسی طرح ابن منیر نے بھی اس باپ کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حسن ہمارے نبی کو دیا گیا اس کا نصف یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تو ابن منیر اس بات کی طرف رائج ہو گئے تو خیر بہرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے معاملے میں بی بی آئیشہ کا شیر ایک مصرہ ہے کیونکہ بی بی آئیشہ شائرہ بھی تھی تو انہوں نے اس کی میں آپ کو اور دو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لی کہ حسن یوسف کو برداشت نہ کر سکیں اور کہہ اٹھیں کہ حاشا اللہ ماہ آدھا بشارہ یہ تو کوئی انسان نہیں ماہ آدھا بشارہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے تو بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے کہ یوسف کے جمال سے متاثر ہو گئیں اگر میرے حبیب کو دیکھ لیا ہوتا مصر کی عورتوں نے تو اپنے دل کٹ دیتی ہیں اپنے دل چیر دیتی ہیں یوسف کو دیکھ کر تو ہاتھ کٹا تھا نا میرے نبی کو دیکھتی ہیں میرے حبیب کو دیکھتی ہیں تو دل چیر دیتی ہیں اللہ اکبر تو یعنی اس بات کی دلیل تھی بی بی آئیشہ کی کہ اللہ کے رسول جیسا خوبصورت تو کوئی نہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چوتے آسمان پر لے جائے گیا اور پھر وہی معاملہ ہوا اور ملائکہ خوش ہوئے اور یہاں پر میں حضرت عدریس علیہ السلام سے ملا جنہیں اللہ نے بڑا بلند مقام لیا پھر اس کے بعد آسل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پانچ میں آسمان پر لے کے جائے گیا اور یہاں پر میری ملاقات حضرت حرون علیہ السلام سے ہوئی یعنی پانچ میں آسمان پر یہی سوالات ہوئے فرشتوں کے ساتھ اور جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو ان سے باتیں کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حارون علیہ السلام ہے جو اپنی قوم میں بہت مشہور تھے بڑے فیمس تھے اور یہ جو لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہیں یہ لوگ بنی اسرائیلی لوگ ہیں جو وہاں بھی ان سے محبت کرتے تھے وہ یہاں بھی اللہ نے ان پر کرم کیا کہ اپنی نبی کی محفل میں اپنی نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حارون علیہ السلام کی داڑی پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے چھٹے آسمان پر لے جائے گیا پھر وہاں پر بھی وہی بات چیت ہوئی اور جب میں داخل ہوا چھٹے آسمان پر تو یہاں پہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے حارون علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام سے عدریس علیہ السلام سے اور تمام انبیاء کرام سے اب تک وہی بات چیت ہوئی سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سلام کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ سلام ہو نبی بھائی پر اور سلام ہو نبی صالح پر سوائے آدم علیہ السلام کے انہوں نے کہا سلام ہو نبی بیٹے پر اور سلام ہو نبی صالح پر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کا قد لمبا تھا ان کے بال سیجے تھے جیز شنوح قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں موٹے تازے لمبے چوٹے اور اللہ نے ان کو بڑا جمال اور بڑا جلال دیا تھا اور اسی روایت کو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ فَلَا تَكُمْ فِي مِرَيَتِمْ مِنْ لِقَائِهِ کہ میرا بدنی آپ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں کوئی شک نہ کریں وہ حقیقی ملاقات تھی یعنی یہ ایک اور دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ وہ خواب نہیں بلکہ آپ حقیقت میں گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات خواب کی ہوتی تو اللہ کو یہ بات یہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرا بدنی آپ اس ملاقات کو حقیقی ملاقات سمجھیں اور اس میں شک میں نہ پڑھیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا منی اسرائیل کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد جب اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام روپ جب دریافت کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل میری نسبت یہ سمجھتے تھے کہ تمام مولاد آدم میں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہوں لیکن یہ جو شخص ہے یہ ہے میرے خلیفہ جو دنیا میں اور آخرت میں میرے خلیفہ ہے میرا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اس سے زیادہ عزت دی جتنی مجھے دی مجھے تو صرف بنی اسرائیل میں عزت ملی رہا اللہ نے تو انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی اور اس کے بعد ان کی رونے کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی تھا جو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو انہوں نے لفظ غلام استعمال کیا حدیث میں کہ اس غلام کو اس بچے کو اس جوان کو میرے بعد مبعوث فرمایا اور مجھ سے زیادہ عزت دی مجھ سے بڑا مرتبہ بتائیں اور اس کی امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ان لوگوں سے جو میری امت سے جنت میں داخل ہوں گے یعنی امت محمدی میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد امت موسیٰ کی لوگوں سے جو جنت میں داخل ہوں گے زیادہ ہوگی تو اس بات پر بھی موسیٰ علیہ السلام روئے کہ بنی اسرائیل تو یہی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ تعداد موسیٰ کے پاننے والوں کی ہوگی لیکن میرا رب تو نے اس شخص کو تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ میں اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہوں لیکن اللہ کے ہاں یہ مجھ سے زیادہ معزز مکرم ہے اسی طرح حضرت مالک بن سحسا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا پس جب میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو وہ رو پڑے آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے رب یہ ایک لڑکا ہے جسے تو نے میرے بعد مبعوت فرمایا ہے اور میری امت کے مقابلے میں اس کی امت کی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اب غور کیجئے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے گا لفظ کیوں استعمال کیا تو اس پہ علماء کرام نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے نسبت بہت کم تھی جس عمر میں انتقال ہوا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ بڑھا پہ کو پہنچ کر بھی قوت و طاقت آپ کی ایسی باقی تھی جسے کوئی جوان ہوں آپ کے جسم پر ہرگز بڑھا پانے آیا اور آپ کی طاقت میں کوئی نقص پیدا نہ ہوا حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی کے وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا اور حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان کہا اور حضرت ابو بکر کو شیخ کہہ کر بلائے یعنی شیخ کہتے ہیں وہ شخص جو عمر رسیدہ ہو حالانکہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے عمر میں بڑے تھے تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہنے کی کہ یہ بظاہر کتنا تندرست ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج کے وقت پچاس سے زیادہ عمر تھی اور پچاس سے زیادہ عمر کا آدمی آپ جانتے ہیں تو اس کو آپ غلام نہیں کہتے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونہ معاذ اللہ حسد کی وجہ سے نہ تھا جو آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگ اس کے امت کے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں عام لوگوں سے حسد کو دور کر دیا گیا تو جن لوگوں کو اللہ نے منتقب فرمایا وہ کیسے حسد کریں گے بلکہ آپ کو اس عجر کے جانے کا افسوس تھا کہ جس بلند درجے پر اللہ نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرمایا اور آپ کی امت اس سے محروم ہو گئی تو آپ کو اس عجر کے جانے کا غم تھا اور اس عجر میں کمی کا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ ان کو زیادہ تعداد میں جنت میں داخل فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ میں آسمان پر لے جائے گیا وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جن کی داڑی میں کچھ سفید بال تھے وہ جنت کے دروازے پر ایک کرسی لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے بعض کے چہرے تو روشن تھے اور بعض کے چہروں پر کچھ کم چمک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کے رنگ تھوڑے کم تھے وہ لوگ اٹھے اور نہر میں ایک غوتہ لگایا جس کی وجہ سے ان کے رنگ تھوڑی بہتر ہو گئے پھر انہوں نے دوسری نہر میں ایک اور غوتہ لگایا پھر ان کے رنگ اور بہتر ہو گئے پھر انہوں نے تیسری نہر میں غوتہ لگایا اور پھر جب اٹھے تو ان کے چہرے بلکل روشن اور سفید ہو گئے تھے جیسا کہ ان لوگوں کے چہرے تھے جو آلڑی بیٹھے ہوئے تھے اس شخص کے پاس اور پھر یہ لوگ جب انہی چہروں والے ہو گئے تو آ کر یہ بھی وہیں بیٹھ گئے تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ آدمی کون ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر میں نے دریافت کیا یہ نہریں کیا ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو رنگوں میں آپ فرق دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل سفید روشن چہرے والے ہیں اور جو کچھ لوگ ہیں ان کے رنگوں میں کچھ کمی ہے کہ رنگوں میں کمی اس لیے ہے کہ ان کے اچھے اور برے عامال آپس میں ملے ہوئے ہیں جب یہ ان نہروں میں غطہ لگاتے ہیں تو اللہ ان کے برے عامال دھوتا رہتا ہے جب ان کے سارے برے عامال دھل جاتے ہیں تو ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں اور یہ جو نہریں ہیں ان میں سے پہلی نہر جو ہے وہ رحمت ہے اور دوسری نہر جو ہے وہ نعمت ہے اور تیسری نہر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور ان کو ان کے رب نے پاک مشروب پلایا تو اس کی لذت کی وجہ سے اور اس کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے ان کے چہروں سے اللہ تعالیٰ ان تمام اثرات کو مٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ حادہ ابو کا ابراہیم یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں چلیے ان سے سلام کیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اب وہی جواب دیا جو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کیونکہ اب باب بیٹے کا رشتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو نبی بیٹے پر اور سلام ہو نبی الصالح پر اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جس گھر پہ جس جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹے تھے وہ بیٹ المعمور تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ گھر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹ المعمور ہے اس کا یہ عالم ہے یوں سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اس میں اللہ کے ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور تواف کرتے ہیں پھر جو ایک دفعہ تواف کر لے پھر اس کو قیامت تک باری نہیں ملے گی تو میرا مدنی اس سے ذکر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ يُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو کہ اللہ کے سپاہ اس کے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا کہ دن کا ستر ہزار فرشتہ داخل ہوتا ہے اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملے گا اور یہ جو گھر ہے یہ بیٹ المعمور ہے اور جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے خان کعبہ کے بلکل اوپر ہر آسمان مر ایک کعبہ بنایا ہے اور اسی طرح ہر زمین میں ایک کعبہ بنایا ہے تو کعبہ ایک نہیں چودہ کعبے ہیں اس لیے جب آپ بیسمنٹ میں اتر جاتے ہیں تو آپ ٹلٹ ہو کے نماز نہیں پڑھتے آپ بلکل سیدھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ انڈر گراؤنڈ پانچ میں فلور میں بھی چلے جائیں تو آپ سیدھے کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ کعبہ کا جو اصول اوپر ہے زمین کے وہی اصول نیچے ہے کیونکہ اللہ نے تہہ زمین کے کور تک کعبہ کا حکم رکھا ہے اسی طرح جب آپ پلین میں ہوتے ہیں تو آپ پلین کو ٹلٹ کر کے کعبہ کی درم نماز نہیں پڑھتے بلکہ آپ اپنی سیدھ میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ کا حکم ساتھویں آسمان تک جاتا ہے بیت المعمور تک اور اگر بیت المعمور کو گرایا جائے تو وہ بلکل سارے کعبوں کو اگر آسمان کے گرایا جائے تو سب کے سب آ کے یہ کعبت اللہ پر بیٹھیں گے ایسے ہیں یہ بلکل لائن میں ہیں یہ ایک دوسرے کے آسمانوں کے کعبے اور زمین کے کعبے بلکل اللہ نے لائن میں بنائے اچھا یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو اس سے انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مسجد میں کوئی معلم کوئی استاد بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے حدیث پڑھا رہا ہے اور اس دوران میں اگر وہ کعبے کو پیٹھ کر لے یعنی اس کی پیٹھ ہو کعبے کی طرف تو کیا یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہوتے جو ان کی مجلس میں لوگ پیٹھے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دینی کام اس طرح کر رہا ہو تو اس کی کعبے کو اگر پیٹھ ہو جائے تو اس میں کوئی مزایقے کی بات نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور آسمان میں ایک مسجد ہے جو کعبہ شریف کے بالمقابل ہے کہ اگر وہ گرے تو سیری کعبہ شریف پر گرے اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر میراج کے اس واقعہ کو روکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھویں آسمان تک پہنچ گئے اب ساتھویں آسمان کے بعد آپ کہاں گئے اور قرآن کی جو آیتوں میں علماء کرام کے مختلف پوائنٹ آف ڈیوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں ڈسکس کریں گے اور جو ساتھ آسمان ہیں ان کے کیا کیا ٹائپس ہیں اور ان پر جو فرشتے ہیں ان کی کیا کیا دعائیں ہیں اور کیا کیا تسبیحات ہیں اور نماز کا تخفہ اور عالم مستباق اور ان تمام مسائل کو اور ان تمام باتوں کو اور علماء کی رائے کو ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں ڈسکس کریں گے اور پھر واپس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ آنا اور مکہ والوں کا اعتراضات کرنا اور آپ کیوں نے اعتراضات کا جواب دینا اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہونا تو انشاءاللہ اگلے حلقے میں جو اگلا پارٹ ہوگا میراج کا اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ اللہم صلح علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم